مویشی منڈیوں مویشی منڈیے ہیں وہاں سے گائیں بیل بکریں دنبے سمیت اوٹ اور دیگر جو جانور ہیں وہ قربانی کے لیے شہر کی مختلف گلیوں میں جو ہے وہ لے کر آئے گئے ہیں ان شہریوں کی جانب سے ان جانوروں کو رکھا جا رہا ہے ان کے لیے جو ہے وہ مختلف اقسام کے ان کے خانے لے کر آئے جا رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کی خدمت بھی کی جا رہی ہے اس وقت ہم بنس روڈ پر موجود ہیں یہاں بھی ایک خاصہ سے حتمن جو ہے وہ اوٹ بھی لائے گیا ہے اور اگر میرا کمرمان آپ کو د چاہتے ہیں وہ امی بھی جو ہے اس وقت جو ہے وہ اس اور مہمی بھی جو ہے وہ ایک خدمت بھی کی جا رہی ہے اور جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا جو ہے وہ چارہ لاکھ پھلایا جا رہا ہے اس وقت جو ہے جو ہے وہ اس اوٹ کے مالک ہیں وہ بھی ہمارا ساتھ موجود ہیں انسا بھی بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس کو لائے وے تو مانشاللہ سے ہفتہ ہو گیا ہے اور اس کی خدمت اس طرح کی جاری ہے کہ اس کو صبح شام نلائے بھی جارہا ہے اس کو کپڑا بھی لگایا جارہا ہے اور اس کے کمفرٹ کے لیے جو ہے نیشے ربڑ کے بھی میٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ رکھے گئے ہیں تاکہ اس کو بیٹھنے اور کھڑو لنے میں آسانی ہو ان کا یہی کہنا ہے کہ ایک ہفتہ ہو چکا ہے ان کو لائے وے اور اس کی خاصی خدمت بھی کی جارہی ہے سفائی سترائی سمیت جو ہے وہ نیلانے دولانے کا بھی خاص بندوبست کیا گیا ہے جبکہ اس کی خدمت کے لیے ایک جو ملازم ہے اس کو بھی معمور کر رکھا ہے جبکہ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ دور دراز سے جو ہے وہ بچے سمیت جو دیگر شہری ہیں وہ بھی دیکھنے آ رہے ہیں اور بچوں کو بھی خاصا جوش و خروش دیکھنے میں آ رہا ہے مویشی منڈی میں قربانی کے جانوروں کی خریداری کے لیے شہر لاہور کے لوگ خریداری کے لیے پہنچ گئے ہیں کوئی بکرا خریدنی میں مصروف ہے تو کوئی بیل خریداروں کا کہنا ہے کہ قربانی تو کرنی ہے لیکن ریٹ آسمانوں سے باتیں کر رہے ہیں مزید اس سوالے سے جانیں گے اپنے نمائندہ محمد علی سے جی بتائیے گا علی ناصر ملکل میں اس وقت شاہ پور کانجرہ کی مویشی منڈی کے اندر موجود ہوں یہ ایشیا کی سب سے بڑی منڈی ہے یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں قربانی کے جانور کی خریداری کے لیے بات کریں گے کہ لوگوں کی جیب کہاں تک اجازت دے رہی ہے اور جو بیو پاری ہے وہ کیا ریٹ لگا رہے ہیں جو بڑا بکرہ ہے وہ یہاں پر نظری نہیں آرہا جو چھوٹا بکرہ ہے اس کا بھی ریٹ وہ زیادہ مانگنے ہیں اور جو بڑا بکرہ نظری نہیں آنے کی وجہ زیادہ سے وہ تو بہت ہی اوپر ہے ریٹ اس کا تو بیو پاری بلکل بھی کمپرومائز نہیں کر رہے ہیں ایک جو اچھا بکرہ ہے وہ ڈھائی تین لاغ رویہ جو ہے وہ اس کا مانگنے ہیں ڈھائی سے تین من والا جو بکرہ یہ تھے شہری جو یہاں پر عید کے حوالے سے جانور کی خریداری کرنے کے لیے یہ ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ بیو پاری اپنی مرضی کی قیمت لگا رہا لیکن مجبوری ہے کیا کریں ہم نے جو فریضہ ہے وہ اداعات ہو کرنا ہے کوشش ہوگی کہ ہم جانور یہاں سے لے کر جائیں باہل یہاں پر کافی حجوم ہے لوگوں کی بڑی تداد یہاں پر قربانی کے جانور کی خریداری کے لیے دکھائی دے رہی ہے ناظرین آپ کو بتائیں کہ عیدالعظہ میں ایک ہی دن باقی رہ گیا راول پنڈی کے مویشی منڈی میں قربانی کے جانوروں کے خریداروں کا رش بڑھ گیا ہے خریداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کے مقابلے میں جانور زیادہ مہنگے فروخت کیے جا رہے ہیں دوسری جانے بے اپاریوں کا کہنا ہے کہ ہم نے جانور مہنگے داموں خریدے ہیں مزیر جانیں گے نمائندہ ای بی نیوز انوار عباسی سے جی انوار عباسی آج بالکل سنت اپریمی کی ادائیگی کے لیے شہریوں نے منڈی مویشیاں کا روک کر لیا ہے اس وقت ہمیں موجود ہے شکریال کی مویشی منڈی میں اور یہاں پر اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ کافی رش آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا چونکہ دن بار گرمی کی شدت کی وجہ سے لوگ کامی گھروں سے باہر نکلتے ہیں اور رات کے وقت زیادہ تر خریداری ہوتی ہے کچھ خریدار میرے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم بات کریں گے بڑا جاندر خریدنے آئے تھے اور تقریباً شام پانچ بجے سے ہم گھوم رہے ہیں ہم نے کھنہ پل میزائل چوک ترلائی یہ ساری منڈیا چھانی اب لاسٹ میں زیا مزید آئے ہیں اب یہ ساڑھے تین لاک روپیہ اس کا بتا رہے ہیں اب میں اس کا جو میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ ڈیڑھ لاک روپیہ اور ڈیڑھ لاک ڈیزرف کرتا ہے شہریوں کا یہ شکوہ ہے کہ یہ گزشتہ سال جو دو لاک روپیہ کا بیل ملتا تھا اس سال وہ ساڑھے تین اور چار لاک روپیہ تعلق کیے جا رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ اکثر جو یہاں پر شہری سنت ابریمی کے دائیگی کے لیے آتے ہیں ایک رادہ لے کر آتے ہیں بیل کا تو وہ بکرہ خریدتاں واپس جاتے ہیں آزاد کشمیر کے دار الحکومت مزفر آباد میں شہریوں کی بڑی تعداد نے مویشیوں کی خریداری کے لیے مویشی منڈیوں کا رکھ کر لیا ہے جبکہ منڈی میں موجود مویشیوں کی کیا قیمتیں لگائی جا رہی ہیں آگاہ کر رہے ہیں مزفر آباد سے ہمارے نمائندہ حمزہ کارٹل جی حمزہ جب بہت سے کہ میں موجود ہوں ازاد کشمیر کے دار الحکومت مزفر آباد میں جہاں رات کے بھی شریعان مزفر آباد منڈی کا رکھ کرتے دکھائی دے رہے ہیں شہریوں کی جانے سے کہا جا رہا ہے کہ دن بر گرمی کا ایک سماعہ ہو رہتا ہے ایک ماحول رہتا ہے اس لیے اس وقت جو ہے گوکیاو جو ہے عید میں کم وقت رہ گیا ہے اس لیے ہم جو ہے رات کے وقات کے اندر منڈی آ رہے ہیں تاکہ ہم ٹھنڈے موسم کے اندر اپنے جانور کی خریداری کر سکیں دوسری جانب اگر بات کی جائے اس وقت منڈی کے اندر موجود جانوروں کی تو یہاں پر بڑے بڑے اس وقت جانور اور خوبصورت جانور یہاں پر دکھائی دے رہے ہیں اگر ان کی قیمتوں کی بات کی جائے تو یہاں پر اس وقت بکرے ان کی قیمتیں جو ہیں پینتالیس ہزار سے شروع ہوتے ہوئے اڑائی لاکھ تک جا رہی ہے جبکہ شہریوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ گوکے اس وقت قیمتوں میں بہتحاشہ اضافہ دیکھنے کو میرے رہے لیکن سنت ابراہیمی بھی ادا کرنی ہے لہٰذا مہنگائی کو بلائے تاک رکھتے ہوئے ہم جو ہے اس وقت قربانی کے لیے جانور کو خریدیں گے عید قربان میں ایک روز باقی قصور کی عارضی مویشی منڈی کی رونقیں بحال ہو گئیں سنت ابراہیمی کو آدھا کرنے کے لیے شہری بڑی تعداد میں جانور خرید رہے ہیں اور بھاو تاؤ کا سلسلہ بھی جاری ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات کے لیے نمائندہ قصور میاں کاشف ہم آئے ساتھ موجود ہیں ان سے جان لیتے ہیں جی میاں کاشف قصور مویشی منڈی میں موجود ہوں اور یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ سارا دن شدید گرمی کی وجہ سے جو ہے اس انسان رہنے والی قصور کی مویشی منڈی میں اب جو ہے شہریوں کی آمد کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے اور کچا کچ جو مویشی منڈی ہے وہ شہریوں سے بر چکی ہے یہاں پر جانور بھی جو ہیں وہ خوبصورت سے خوبصورت موجود ہیں دوسری جانب بات کی جائے تو اس حوالے سے ہماری کچھ شہریوں سے بات ہوئی تو ان کا یہی کہنا ہے کہ جو جانوروں کے ریٹس ہیں وہ آسمان کو جھوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور دوسری جانب بات کی جائے تو جو پیپاری حضرات ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ سارا سال ہم نے جانور پالے ہیں مہنگا چارہ ڈالا ہے تو اس وجہ سے وہ ان کی یہی کوشش ہے پیپاری حضرات کی کہ ان کا جانور جو ہے وہ مہنگے سے مہنگا بیچا جائے جبکہ خریدداروں کی یہی کوشش ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ سستے سے سستا خریدیں اور ہر ایک کی یہی کوشش ہوتی ہے کوشش ہے کہ وہ جانور جو ہے وہ خرید لے تاکہ جو سنت ابراہیمی ہے وہ ادا کر سکے تو شہری جو ہیں ابھی بہت بڑی تعداد میں جو ہے اس وقت منڈی میں موجود ہیں اور باوتاو کا سلسلہ بھی جاری ہے کچھ لوگوں نے جو جانور خرید لی ہیں وہ رکشوں پر بھی جو لوٹ کر کے جو ہے وہ جانور لے کر جا رہے ہیں اور کچھ جو لوگ ہیں وہ یہاں پر باوتاو کرتے بھی جو ہے نظر آ رہے ہیں جی عید الازا کی تیاریاں ہوں اور خواتین شاپنگ نہ کریں ایسا ممکن نہیں خواتین کہتی ہیں مہنگائی بڑھ گئی لیکن شاپنگ کرنا تو بنتا ہے عید قربان پر عید الفطر جیسی تیاری تو نہیں پھر بھی دو سے تین جوڑے لازمی چاہیے جانتے ہیں ایبیا نیوز کے نماندے بلال علی سے جی بلال جی بلکل اس وقت میں موجود ہوں ایک شاپنگ مال میں اور عید الازا قریب ہے خواتین جو ہیں وہ عید الازا پر بھی شاپنگ کرتی دکھائی دے رہی ہیں میں رکھیں میرے منہ آپ کو دکھائے تو کافی خواتین جو ہیں وہ شاپنگ کر رہی ہیں اور کسی ہاں پر سوٹ بھی مل رہے ہیں اچھے سوٹ ہیں شلوار کمیز بھی ہیں کرتی شلوار بھی ہیں کرتی بھی ہیں میرے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں عید الازا پر زیادہ شاپنگ کی جاتی ہے عید الازا پر زیادہ عید الازا پر کی جاتی ہے عید الازا پر تو ایک دو سوٹ لیتے ہیں عید الازا پر ایک دو سوٹ لیتے ہیں اور عید الازا پر زیادہ لیتے ہیں ابھی سوٹ جو ہیں سستے ہیں مہنگے ہیں کیا کہیں گے سوٹ تو مہنگے ہیں لیکن عیدتو لینے بھی پڑتے ہیں مقسم ہمیں ایک دو سوٹ تو لینے ہی پڑھتے ہیں کیونکہ خاندان آتے ہیں آتے جاتے ہیں گھومنا پھرنا ہوتا ہے دعوتیں ہوتی ہیں جی بالکل انہوں نے کہا کہ عیدالعضہ ہے ایک دو سوٹ پہ ہمارا بس ہی ہو جاتا ہے عیدالفطر جو اس میں زیادہ شاپنگ کی جاتی ہے اور مہنگائی کا تو رونا سے بھی رو رہے ہیں اور انہوں نے کہا بس عیدالعضہ ہے اس پہ شاپنگ تو لازمی کرنی ہے کیونکہ دعوتیں ہوتی ہیں آنا جانا خاندان سب ہوتے ہیں تو ایک دو سوٹوں پہ ہی اتفاق کیا جاتا ہے عیدالعضہ کے موقع پر لاہور سے پردیسی شہری اپنے اہل خانہ کے ساتھ عید بنانے کے لیے اپنے آبائی علاقوں کا رخ کر رہے ہیں اس حوالے سے ٹرانسپورٹرز کی جانب سے اضافی کرائے وصول کرنے سمیت بسوں کی چھتوں پر بٹھا کر لیک جایا جا رہا ہے اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے لاہور سے نادر چوہدری کی اس ریپورٹ عید قربان کے موقع پر پردیسیوں کا اپنے اپنے علاقوں میں جانے کا سلسلہ جاری ہے لیکن وہ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے زائد کرائے وصول کرنے پر نالا دکھائی دیتے ہیں ایک اور شہری نے ایبین نیو سے بات کرتے ہوئے کہا کہ بہاولپور کا کرائے نو سو روپے کرائے نامہ بورٹ پر درج ہے لیکن اس کے باوجود یہ کہہ کر زائد کرائے وصول کیے جا رہے ہیں اگر حکومت کے مقرر کردہ کرائے میں سفر کرنا ہے تو بس کی چھت پر بیٹھ کر جانا پڑے گا دوسری جانب ٹرانسپورٹرز بھی مہنگائی کرونا روتے دکھائے دیئے جن کا کہنا تھا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے قیمتوں میں کمی اگر دو روپے ہوتی ہے تو کرائے میں کمی تیس سے پچاس روپے فی سواری کر دی جاتی ہے جو کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے اہلے تیرہ سو روپے کرائے سی گیا بکھردہ انہوں نے بارہ سو ستر روپے کرائے بکھردہ دو روپے ڈیزل سستہ ہویا تیتیر روپے کرائے سستہ ہویا حکومت کے جانب سے پیٹرولیم مصنوعات میں کمی کے بعد کرائے میں کمی کے اعلان پر عمل درامت کروانا بھی پنجاب حکومت اور زلہ انتظامیہ سمیت دیگر متعلقہ اداروں کی ذمہ داری ہے جو کہ بظاہر پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی اور شہری پنجاب حکومت اور متعلقہ اداروں سے نالا دکھائی دیتے ہیں جب بات ہو اپنوں میں عید منانے کی تو پھر پیسے آڑے نہیں آتے یہاں پر مہنگائی کرونا روتے شہری بہت بڑی تعداد میں اپنوں میں عید منانے کیلئے لاہور سے باہر جا رہے ہیں کیمرمن رانہ حسان کے ساتھ نادر چودری اے بی این نیوز لاہور بات کریں گے خبرنامے میں حج کے حوالے سے امام کعبہ شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد نے خطبہ حج دیتے ہوئے کہا کہ کبھی کسی معاملے میں کسی دوسرے معبود کو ناپکارا جائے مصیبت اور پریشانی میں اللہ تعالی سے رجوع کیا جائے کیونکہ حاکمیت اور حقیقی حکمرانی اللہ تعالی کی ذات کی ہے انسان اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرے اور ان باتوں سے رکنا چاہیے جس پر اللہ کی ناراضگی ہے کیونکہ اللہ کی نافرمانی کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا اپنے فلسینی بھائیوں کے لئے خوب دعائیں کریں جو مصیبتوں میں ہیں جہاں کھانا پانی اور امن نہیں ہے امام کعبہ نے کہا اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت قائم ہوگی شیخ ڈاکٹر ماہر بن حمد نے کہا کہ والدین کا نافرمان نہ دنیا میں کامیاب ہوگا اور نہ ہی آخرت میں رشتہ داری توڑنے والا اللہ کی رحمت نہیں سمیٹھ سکے گا امام کعبہ نے کہا دیگر خبروں میں آپ کو بتائیں پیٹرولی مصنوعات کے قیمتوں میں کمی کے بعد اسلامباد انتظامیہ انٹر سٹی ٹرانسپورٹ کرائیوں میں کمی کا اعلان کر چکی ہے اسلامباد میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرائے پانچ فیصد کم کیے گئے ہیں کرائیوں کا اطلاق اسلامباد کے تیس روٹس پر ہوگا کرائیوں میں کمی کا فیصلہ شیئرمین آر ٹی اے اور ٹرانسپورٹ اسوسیشن اہدداران کے درمیان میٹنگ میں کیا گیا اسدر ویگن آنرز اینڈ ڈرائیورز اسوسیشن نے کرائیوں میں کمی کے فیصلے پر رضمندی ظاہر کر دی ہے وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ماضی میں جب بھی ترقی و خوشحالی کا سفر شروع ہوا کوئی نہ کوئی حادثہ ہو گیا یا رکاوٹ آگئی دہشتگرد ڈکیت بجلی چور منافع خورٹ ٹیکس چور اور بد انبان سرکاری ملازم ملکی ترقی اور استحکام کے دشمن ہیں شہدہ اور غازیوں کی توہین کرنے والا ملکی ترقی و خوشحالی کا دشمن ہے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ماضی میں جھانک کر رونے دھونے کا کوئی فائدہ نہیں ہر وہ دہشتگرد ہے جو بد امنی کر کے سرمایہ کاری کو بھگانے میں مگن ہے ترقی کا دشمن ہر وہ سمگلر ہے جو معیشت میں ڈکیتی کی واردات کرتا ہے ماضی میں ہم نے دیکھا کہ جب بھی ترقی اور خوشحالی کا سفر شروع ہوا تو کوئی حادثہ ہو گیا رکافٹے آئیں کوئی سانعہ ہو گیا جس سے کہ وہ ترقی کا راستہ نہ صرف مفقود ہو گیا بلکہ ہم پھر دوبارہ ہم پیچھے کی طرف ہم چل پڑے آپ کی ترقی اور ملکی استحقام کو دشمن ہر وہ دہشتگرد ہے جو بد امنی پیدا کر کے اس ملک سے سرمایہ کو بگانے میں مگن ہے ماضی میں جھانگ کر رونے دونے سے کوئی فائدہ نہیں مگر ماضی کے جھروکوں سے ہمیں ایک سبق حاصل کرنا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ماضی میں کیا کھویا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ہر جگہ کہتا ہوں قرضہ لینے نہیں سرمایہ کاری لینے آیا ہوں اب آخری بار آئی ایم ایف کا پروگرام لینے جا رہے ہیں وعدہ کرتا ہوں اہداف کے حصول کے بعد آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیں گے کہ میں آپ کے ملک آیا ہوں قرضے لینے کے لیے نہیں بلکہ سرمایہ کاری کے لیے آج میں آپ سے یہ وعدہ کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ اگر ہم سختی سے اپنے پروگرام کے اوپر عمل پیرا ہوئے اور جو ہم نے اہداف بکرر کی ہیں اس کے اوپر پوری طرح ہم نے کمر کس لی تو انشاءاللہ میاں محمد نواز شریف نے جس طرح دو ہزار ستارہ میں آئی ایم ایف کو خیر بات کہہ دیا تھا انشاءاللہ یہ جو پروگرام ہم لینے جا رہے ہیں یہ شاید پاکستان کی تاریخ میں آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہوگا وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے ملک میں چور بازاری اور کرپشن کا خاتمہ کریں گے اشرافیہ کو شہانہ اخراجات کو ختم کرنا ہوگا ایسے تمام اداروں کا خاتمہ کریں گے جو بوجھ بن چکے ہیں بوجھ بننے والے اداروں کو بند کیا جائے گا محنت کریں گے تو کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی شہانہ اخراجات کا خاتمہ کریں ہم ایسے تمام اداروں کا جس کا امامی خدمت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں اس کا خاتمہ کریں کہ اگر ہم اس محنت کریں گے اثار اور قرمانی کا جذبہ لے کر چلیں گے تو کوئی مشکل ہمارے راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی خبرنامے میں فائلرز اور نون فائلرز کی بات کریں تو گھر پلوٹ گاڑی خریدتے وقت وقتی فائلرز بننے والوں کے لئے بری خبر ہے وقتی فائلرز بننے پر فائلرز اور نون فائلرز کے درمیان ٹیکس ادا کرنا ہوگا خزانہ کمیٹی نے نون فائلرز کے بیرون ملک سفر پر پابندی کی تجویز منظور کر لی ہے کمیٹی نے ٹیکس وصولی کے لئے پارلیمنٹیرینز کا ریکارڈ نادرہ کو دینے کی تجویز مسترد کر دی ہے اسی حوالے سے مزید جاننگ اسلامباد سے شاہد اجمل کی اس ریپورٹ میں سینیٹر سلیم مانوی والا کی اس عدارت میں خزانہ کمیٹی کا اجلاس ہوا کمیٹی اجلاس میں فائنانس بل دوہزار چوبیس پچیس کا شقوار جائزہ لیا گیا گھر، پلوٹ، گاڑی خریدتے وقت فائلرز بننے والوں کے لئے ریلیف ختم کر دیا گیا گھر، پلوٹ، گاڑی خریدتے وقت فائلرز بننے پر فائلرز اور نون فائلرز کے درمیان ٹیکس ادا کرنا ہوگا چرمہ ایف بی آر کے مطابق خزانہ کمیٹی اجلاس میں نون فائلرز کے بیرون ملک سفر پر پابندی کی تجویز منظور کر لی گئی ہے ٹیکس ریٹرن فائل نہ کرنے والوں کے خلاف انکم ٹیکس جرنل آرڈر کے تحت کاروائی ہوگی جبکہ حج، عمرہ، چھوٹے بچوں، طلبہ اور نائکوپ رکھنے والے اووسیز پاکستانیوں کو استثناء ہوگا کمیٹی نے ٹیکس وصولی کے لیے پارلیمنٹیرینز کا ریکارڈ نادرہ کو دینے کی تجویز مسترد کر دی سانیٹر انوشہ رحمان نے کہا کہ نادرہ کا ڈیٹا محفوظ نہیں ہے چیرن ایف بی آر نے کہا کہ اس آئی ایف سی نے نادرہ کو ڈیٹا دینے کا کہا ہے گریٹ سترہ اور بائیس کے افسران کا ڈیٹا بھی دیا جائے گا چیرن ایف بی آر فاروق ایچ نائک نے مزید بتایا کہ نون فائلرز کی موبائل سیمز، بجلی اور گیس کنیکشنز بھی منقطع کیے جائیں گے نون فائلرز کے بیرون سفر پر پابندی کا مطلب ایکزٹ کنٹرول لسٹ میں نام آنا ہی سمجھا جائے چیرن ایف بی آر کے مطابق پانچ لاکھ نون فائلرز کی فہرس میں سالانہ بیس لاکھ سے زیادہ آمدن والے لوگ ہیں سیمیچر شہری رحمان نے ٹیکسز کے نفاظ کو کمپنیز تک محدود کرنے کا مطالبہ کر دیا سیمیچر شہری رحمان کا کہنا تھا کہ دودھ پر سیلز ٹیکس کا بوجھ سارفین پر ڈالنے کی کوشش کی مخالفت کرتے ہیں شہری رحمان نے کہا منیفیکچررز کو چاہیے کہ وہ نئے ٹیکس کا کچھ حصہ ادا کریں کمپنیز کو بچوں کے دودھ پر زیادہ منافع نہیں کمانا چاہیے خبرنامے میں لوٹ کرائیں گے اس بریک کے بعد